ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ انٹیم پلم ہے ریمیک ہے ملشی پیٹن کا ملشی پیٹن ایک اچھی پلم ہے لیکن ایسی پلم نہیں ہے جس کا ریمیک بنایا جائے ویسے تو میں خود ریمیک اور کپی کا خلاف ہوں لیکن اگر ریمیک کرنی تھی تو واسطہ پلم کا کر لیتے تو بیٹر تھا اس پلم سے اس پلم میں سلمان کان کا کوئی جگہ نہیں تھا زبردستی یہ رول اتنا لمبا ڈال دیا گیا ہے شاید آپ کو یقین نہ آئے لیکن اس پلم کے سب سے بڑا نگٹیو پوئنٹ سلمان کان کا ہونا ہے اس پلم میں ویسے تو زابران اچھی چیز ہے لیکن اسے ہر کانے اور مٹائی میں نہیں ڈالتے سلمان کان کا رول ایرو والا نہیں ہے ایک معمولی پولیس کا ہے جو ملشی پیٹن کے حساب سے ہونا چاہیے تھا اور کوئی اور اگر ایکٹر یہ کر لیتا تو بہت بیٹر تھا سلمان کان کا پلم میں ہونے سے پلم کے ایرو بھی ٹیک سے دیکھا نہیں گیا ہے کیونکہ پوری پلمی اوڈینس سلمان کا انتظار کرتا ہے تھاکہ وہ آ کر ایک بڑیا سین دیکھنے کو ملے اسی لئے ایوش کا کام اچھی طرح دیکھا نہیں گیا اور اوڈینس کو بھی اسے جو چاہتا تھا اس پلم سے نہ ملنے پر وہ نراش ہوتا ہے ایوش نے بھی اب مقابل اپنی پہلی پلم کی بیٹر ایکٹنگ کی ہے صرف بائی صاحب اپنے یہ انگلی چھپا دو ہر دو سکن کے بعد انگلی دکھا رہے ہو لگتا ہے انہیں خود بھی یہ احساس ہوا ہے کچھ سین میں اس نے اپنا ہاتھ پیچھے سے پکڑا ہوا ہے انتیم کی ڈیٹیلنگ ملشی پیٹرن کے سامنے بھی بہت کمزور ہیں ایک ایک ایوش کے باپ کو اس کا کام کا مالک مار رہا ہوتا ہے جب ایوش وہاں آتا ہے تو ڈیالوگ بازی میں اپنے باپ کو وہاں سے لے جاتا ہے لیکن ملشی پیٹرن میں ایرو بھی باپ کے ساتھ لپیٹے میں آتا ہے اور جب گاؤں چوڑنے والا ہوتا ہے تو اپنے باپ کے سیٹ کے گاڑی کا لوگو توڑ کر فلم کے آخر تک اسے پہنتا ہے ملشی پیٹرن کے ایرو لگ رہا ہے کہ وہ گاؤں والا اور کسان کا بیٹا ہے لیکن ایوش کا کریکٹرائزیشن نائی گاؤں والا لگ رہا ہے اور نائی کسان کا بیٹا ہے ایوش ایسا ہی کسی کا مدھر کرتا ہے ایسا جیسا اس نے مچر مار دیا ہو کوئی ایکسپریشن نہیں کچھ نہیں اگر اس چیز کے بارے میں ایک مثال دینا چاہوں تو واسطہ مووی کا دینا چاہوں گا رگو کے دوست کو جو گنڈے کا بھائی مارتا ہے تو وہ اپنی دوست کو شانت ہونے کیلئے بولتا ہے جب دوسری بار وہ گنڈا آتا ہے تو وہ رگو اپنے دوست کو سمجھا بجا کر اس کے پاس بیٹھتا ہے پھر بھی وہ گنڈا اسے مارتا ہے اور جب اسے مارنے والا ہوتا ہے تو رگو مجبورن اپنے دوست کو جان بچانے کیلئے آدسے میں اسے مار دیتا ہے پھر جب وہ مانڈولی کے لئے بھی جاتا ہے وہاں پر بھی اپنے جان کو بچانے کیلئے اس گنڈے کو مارتا ہے لیکن اس کا ضمیر اسے کاٹنے کو دوڑتا ہے تو وہ ان لوگوں سے بولتا ہے کہ اسے پولیس کے حوالے کرے چاہے پولیس اسے مار ہی کیوں نہ دے لیکن یہ اسے پہلے دارو اور بعد میں ڈرکس دیتے ہیں تاکہ اس کا اندر کا ضمیر مر جائے پھر وہ رگو سے رگو بھائی بنتا ہے ایک اچھی کریکٹرائزیشن میں بھی ڈیٹیلنگ ہونی چاہیے پھر جا کر ہم اس کریکٹر سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں جیسا کہ رگو کا کریکٹر ہے واسطوف مووی میں تو چلو اب جاتے ہیں سٹوری پکس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا اگر ریمیک کرنی تھی تو واسطوف فلم کا کر لیتے یا پھر واسطوف کا پارٹ 3 اگر بنتا ہے تو بہت بیٹر تھا تو چلو واسطوف 3 کے کہانی کے بارے میں بات کریں گے واسطوف کا پارٹ 2 اتیار تھا جس کا کہانی واسطوف سے بہت ملتا جلتا ہے اتیار کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنجو مرتا ہے اور اس کی بیوی اس کا بیٹی کو لے کر اس شیر سے ہمیشہ کیلئے چلی جاتی ہے پھر اسے پتا چل جاتی ہے کہ ایک مہینے سے وہ پرگننٹ ہے اور اسے ایک بیٹا ہوتا ہے وہ بہت ہی شانت نیچر کا ہے وہ شانتی اور دماغ سے اپنے ماں پہ گئی ہے لیکن جگر اور نیڈر ہونے میں اپنے باپ پر اس کا کوئی دوست نہیں صرف ایک دوست ہے اس کا بڑی بہن تو ان کا ماں پوری کوشش کر کے انہیں اچھا اسکول میں پڑھاتی ہے وہ بہت ہی ذہین اور جینیس ہے تو وہ اپنا کالج قتم کرتا ہے ذہین اور جینیس ہونے کی وجہ سے اسے ممبئی بیچتے ہیں گورنمنٹ اپس میں ایک ایک ایکزیم کیلئے تاکہ اس کا ایلیٹ ہونے سکسٹی پائے ہو جائے تو وہ جانا چاہتا ہے ممبئی اس کی ماں پہلے اس کا ممبئی جانے کو راضی نہیں ہوتا لیکن بعد میں راضی ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ ممبئی جاتی ہے جب ممبئی اس اپس جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے ایسے ہی ذہین اور جینیس لوگ آئے ہوئے ہیں اس کی ماں وہاں اپنے پہلے پتی کو دیکھتی ہے جو کسی کام سے وہاں آیا ہوا ہے تو وہ ماں پی مانگتا ہے اس سے جو اس نے اس کے ساتھ پہلے کیا ہوا تھا لیکن اس سے بولتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے چلی جائے کیونکہ وہاں ہونا ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی اس شیر میں اس کے باپ کے بہت سارے دشمن ہیں کیونکہ اچھائی کو انسان شاید بھول پائے لیکن دشمنی اور نپرت کو نہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں آج ایر سبسکرائب کے بٹن کو دبائی دو اور نوٹرپیکیشن کے لئے گھنٹی کو بھی دبا دو اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کر دو تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا گوڑ بھائی